ہیلو ویڈیو ویڈیو میں نے سجاد امتاد اور آج میں بات کرنے والا ہوں مووی فلائی می ٹو دا مون کے بارے میں مووی میں نے دو دن پہلے دیکھ لی تھی لیکن پھر چانس نہیں لگا تو میں نے کہا کیوں نہ بات کیجا اس مووی کے بارے میں کیونکہ اوویسلی دو چار دن نکل چکے ہیں مووی کا ریلیز ہوئے میں ٹرائے کروں گا تھوڑا سپوائل نہ کروں لیکن مووی کا جو بیسک پرمیس ہے یہی ہے کہ ایک روم قوم ہے جس کو انہوں نے کوڑڈ وار ایرا کے اندر جو ہے انہوں نے پریزنٹ کرنے ہی کوشش کی ہے کہ اس کے اس ٹائم پہ جب امریکہ چاند پر جانے ہی کوشش کر رہا تھا تو وہاں پر کیا چال رہا تھا ناسا کے اندر بس یہی مووی کا ٹوٹل پرمیس ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس مارکٹنگ ایکسپرٹ ہے جس کو یعنی کہ جو کریکٹر کو پلے کیا ہے سکارلٹ جو ہنسل اور دوسری طرف جو کہ ناسا کے ڈریکٹر ہے وہ تھے کہ کہتے ہیں چیننگ ٹیٹم جس نے پلے کیا ہے ہر ان دونوں کے بیج میں کمیسٹری دکھانے ہی کوشش کیا ہے لیکن اگر وہ یعنی کہ مزاہ ہی لگتا ہے ساری مووی کے اندر تو اس اس پارٹ پہ تو مووی پوری یعنی کہ فیل کرتی ہے دوسرا پارٹ اگر سیٹ ڈیزائنز کی بات کیے تو اگر وہ تھوڑے سے انہوں نے جو ہے تو دا پوائنٹ رکھے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس ٹائم پہ پہ پہنچ کے ہوا کیونکہ ٹکنالوجی جو وہاں پہ جو انہوں نے یوز کی ہے جو کہ وینڈنگ مشینز ہو گئی ہیں پورا ایک پروپریٹ جو ایک سیٹ ہے تو انہوں نے پورا ان کے اس کو اچھی طرح بنایا ہے برحال بات کریں مووی کی سٹوری لائن کی تو سٹوری لائن بسکلی ہے کہ وہ آئٹ واش کیا انہوں نے کیونکہ پچھلے چند سالوں میں ابھی امریکہ کے اندر یہ تھیوری چل رہی تھی کہ ناسا کبھی چاند پر گیا ہی نہیں یعنی کہ اپولو الیون کا جو مشن تھا وہ ایک فیک تھیوری تھی کیونکہ اگین جب یعنی کہ ہم ناسا سے پروف مانگا گیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں جو اس ٹائم کی اریجنل ریلز ہیں جو اس ٹائم کے پورے ڈوکیمنٹس ہیں وہ میں پریزنٹ کیے جائیں تو اچانک آگ لگ گئی وہاں پہ تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروف نہیں مل سکے اور ناسا نے کہا کہ ٹھیک ہم پروائیڈ کرتے تھے لیکن اب ہمارا وہ سروریج ہی جال گئی ہم نہیں پروائیڈ کرتے اور ایسی جگہ پہ جہاں پر کیس کیورٹی بہت اچھی ہوتی جہاں پر آ چیزوں کا کچھ نہ کچھ بیک اپ تو ہونا ہی چاہیے لیکن نہیں ناسا نے اس چیز کو کہہ دیا کہ جی ٹوٹلی آ سیرے سے ڈینای کر دیا آ کیونکہ یہ اگین مووی جو ہے کولڈ وار کے ٹائم پہ بیس کی گئے تو انہوں نے نہیں یہی دکھایا مووی کے اندر کے اچھا آ ایک کیمرہ اوپر چاند کے پاس گیا تھا جو روکٹ جو اوپر گیا آ جو سپیس شیٹل آ اوٹ سے روکٹ تو چلو جو بھی ہے سپیس شیٹل جو اوپر گئی تھی وہاں سے لائف سٹریم ہو رہی تھی کیمرے کے ذریعے اور کیمرہ بھی اس ٹائم پہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا اور ایک یہاں زمین کے اوپر سیٹ بنایا گیا تھا جس کے اوپر بھی پکچریں وغیرہ جو نکل کے آئی ہیں کہ جو ایک آرٹیفیشل کیا گا تھا اور وہ اسی فیسلی تھا تاکہ جس ان کیس اگر لائف سٹریم حراب ہو جائے آ تو لوگوں کو دکھا دکھایا جا سکے کہ ہم چاند پہ گئے ہیں کیونکہ اگین آ فر ہیویلی پبلک فنڈنگ سے جو ہے یہ چیز ہوئی تھی پوری اس ٹائم پہ تو بس انہوں نے جو ہے سکارلٹ جہنسوں نے دکھایا کہ بہت ہی مارکٹنگ جس نے آہ یہ پورا ایک ڈریم بیچا لوگوں کو اس سے پہلے ناسا کا فنڈنگ نہیں تھی اور جو چیننگ ٹائٹر میں وہ پورا لگا ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے اپولو ون کا مشن جو ہے فیل ہو چکا ہوا ہے آہ یعنی کہ اس مووی کے اندر ویسے پولو ون کا جو ہاتھ سا وہ تھا اس کے اندر تین ایسٹرونوٹ کی دتوئی تھی اسی چیز کو انہوں نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا ہے لیکن بعد میں اپولو الیون کا یہ تھا کہ اگر جو ہے کیونکہ رشیہ کے ساتھ ریس لگی تو اس ٹائم پہ کہ رشیہ اگر پہلے چاند پہ پہنچ گیا تو اگین آہ وہ آہ پولٹیکل بھی اچھا نہیں اور ویسے بھی ایک نیشن وائز بھی آہ ڈی موٹیویٹنگ تھا تو پھر ناسا نے کہا کہ نہیں ابھی ہم نے جانا اوپر جا کے جو بندے کو بیجنے بیجنے بندوں کو بسکلی آہ تو ہے آہ پورا یہ آہ یہ ایک آہ ایک ڈراما کریئٹ ہوتا ہے جہاں پر چھپ چھپا کے سیٹ کریئٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر انہوں نے آہ بندے دکھایا کہ جی کس طرح گورنمنٹ انوالڈ ہے گورنمنٹ آہ ان کے لوگوں کو لے کے آتی ہے آہ بائی پریشر یا پھر بائی کی کہتے ہیں بائی چوائیس ہوتا ہے یا پھر جو ہے بائی فورس تو جو بھی ہے ایک پورا ایک مووی کو جو ہے آہ مکسچر تیار کر دی ہے اگر رومنٹک پارٹ کو نکال دیں تو کومیڈک پارٹ مووی کے اندر ہے مووی کئی جنگوں پر آپ کو ہنسی آ جائے گی لیکن اس کے علاوہ مووی میرے حیال سے وائٹ واشنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ آہ انہوں نے یہی دکھایا کہ جی ایونڈو کے سیٹ تیار تھا لائف سٹریم سیٹ کی جاری تھی لیکن جو آہ گورنمنٹ تھی اس کو پتا نہیں تھا کہ سیٹ کے اوپر جو ہے آہ جو سیٹ کی لائف سٹریم میں وہ نہیں لوگوں کو دکھائی جاری بلکہ ایکچول چاند کی فوٹیج آ رہی ہے بٹ کئی سوالات جو آہ یعنی کے نکل کے آتے ہیں اس چیز کے اندر سے کہ بھائی چاند کے اوپر اگر اس ٹائم پر بندے جا سکتے تھے تو پھر آج کیوں نہیں شخص جاتے کوئی آج لوگوں لوگوں کو وہاں پر بیجنا کیوں اتنا مشکل ہے اگر اس ٹائم پر بلیک این وائٹ فوٹیج نکل کے آئی تھی جو کہ جس کا پروف بہتم ہو چکا ہے تو آج تو جا کے کلر فوٹیج تو لے کے آئی سکتے ہیں ٹلیسٹ چاند کی لیکن نہیں آہ ابھی اس چیز کے حوارے میں جہاں بات کریں گے تو آہ مسئلے حراب ہوتے ہیں تو ہیر آہ یہی میرا ریویو ہے کہ مووی کو ایک دفعہ دیکھا جا سکتا ہے آہ یہ طرح حاصل نہیں کہ مووی کو تھیٹر میں جا کے دیکھیں آہ کیونکہ بیچ میں ایک دو سین آئیں گے جہاں بھی آپ بور ہو جاؤ گے کہ جہاں پر انہوں نے ٹھوڑا سا آہ فورس رومینٹک سینس ڈالنے کوشش کی کہ کمیسٹری کریئٹ ہو سکے وہ وہاں پر آپ کو لے گا کہ ٹھیک ہے فضول فیلم ہے تو آپ موبائل کتب بھی دیکھتے ہو اپنے تو اس کے علاوہ مووی جو ہے جب آئے گی ان کے آن لائن آئے گی تو اس وقت دیکھی جا سکتی ہے تو بس یہی ہے میرا ریویو اور امیدہ کی پسند آئے ہوگا رہا ہے تو میک شور کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینلوں کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوبائیں جا کے میری ولوگز دیکھیں ٹرائیول ولوگز کیونکہ ابھی آگے اور جو آہ ولوگز آ رہے ہیں یعنی کہ موسٹلی ہائیکنگ جو ہے لوکیشنز جہاں پر سینک ویوز ہیں وہ کور کر رہوں ساتھ اس کے بعد تھوڑی ہسٹوریکل لوکیشنز آنے والی ہیں ابھی آگے تو بس انہیں جا کے دیکھیں اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں until then take care thank you very much